ایک چیز ہم بڑی سیکرس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ڈیفرنٹ کائن اف سٹوریز اس میں صادقے کے ساتھ اکسپلین کی ہیں پہلے جو ہم نے صاحب کحف کی بات کر لی پھر اس کے بعد نیکس چپٹر میں دو اصحاب کا ذکر ہے جن میں ایک کے پاس دو باغ ہوتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا وہ انسیڈنٹ آیا جو کہ قرآن میں کہیں اور ریپیٹ نہیں ہوا نورمالی حضر موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں اور میں نے تو ایک شیخ سے یہ بھی سنا تھا کہ اگر ہم ان سیکونس اف ایونٹ میں جائے تو اس واقعے کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کہاں فٹ ہی آجائے جس میں ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص حضر موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں اور وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آخر میں ذکر ہوتا ہے اس میں حضر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذکر کی کیا اہمیت ہے انٹائمز کے حوالے سے دجال کے حوالے سے اور ایک قویشن اور ہے کہ اس میں جو ان کو جن صاحب علم سے ملکات ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سپیکولیٹ کیا تھے کہ وہ حضر خضر علیہ السلام تھے تو حضر خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے اور کیا واقعی میں وہ تھے یا پھر یہ irrelevant ہے یہ چیز چار چیپٹر جو آپ کو اصحاب کاف سلکرنین موسیٰ اور دو بابوں والا جو واقعے سورہ کاف کی جو پہلی دس آجتیں اس پہ تو صاف سمجھ آجانے چاہیے کہ وہ اس سے لاسٹ آخری ٹائمز کے اندر معاملات اور مسائل کیا چل رہے ہوں گے سپیشلی ان ٹمز اف کے جھوٹا نبی آگے اتیسہ ہونے کا دعویٰ کر دے اور اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دے ٹھیک ہے تو وہ پھر کیا معاملہ اس کا ہوگا اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے جو آپ کی بات ہے موسیٰ کی تو واقعی اس پر کافی سارے علماء اکرام نے سپیشلی عرب علماء اکرام نے اس بارے میں لاچاری کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ موسیٰ کی پوری کی پوری سیرہ میں یہ کس دور کا واقعہ ہے جب وہ اس سفر میں نکلے ہیں بنی اسرائیل کے پورے کے پورے ٹائم میں اندر یہ ایک اب واقعہ ہوا تھا پوسٹ فیرون تھا یہ تو پکی وعدہ خیر پوسٹ فیرون تھا تو کس کی اگزیک پلیسمنٹ کیا ہے ہمیں پتا نہیں مگر اس کی ضرورت نہیں ہمیں پتا ہونے گی کہ وہ اگزیک پلیسمنٹ کیا ہے ضرورت یہ پتا ہونے گی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے دجال کے دور میں اگر کوئی یہ بددوائیں دیتا پھر ہے یا ناشکری کرتا ہے یا دہریت کی طرف جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہمارا کیا قصور دجال کی تو مطلب ایسی طاقت ہے جو ہم کچھ کر رہی نہیں سکتے اس کے بارے میں تو یہ فلسفہ بڑا کلیر ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ کا عمر ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی حکمت کے اوپر اللہ کے عمر کو ٹیسٹ نہیں کرنا سورہ قاب میں جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے اس میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی حکمت پر اللہ کے عمر کو مت ٹیسٹ کریں اللہ کے عمر کے اوپر اپنی حکمت کو تابع کریں مطلب اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ویسا ہو جائے جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے ایسے تو نہیں ہوگا تو ساتھ ساتھ ہمیں اس تفصیل میں جو ہوں گا ہے دو دھائی گھنٹے کا تو خیل لیکٹر بن جائے گا کہ خضر یہ جو اجسمنٹس کر رہے تھے نا ساری دنیا کی کہ کسی کو بچے کو مار دیا دیوار کو کس طریقے سے کھنا پہ کھڑا کر دیا کشتی میں سواہ کر دیا اس سارا کچھ اس کے اندر اگر کوئی لوجیکل یا سپیرچول آہ کلیریٹی ہوتی آہ سنس ہوتی لوجیک ہوتا تو موسیٰ کو اسی کو ایک سمجھ آ رہا تھا یہ نتانا نے بڑا کلیرلی بتایا سورہ قاب میں کہ یہ آپ کے لوجیک کی بس کی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے کائنا چلا رہا ہوں میں تو دجال کے دور میں جتنے بھی مظالم ہونے وہ ٹیکنیکلی اللہ تعالیٰ کے عمر سے اتنی طاقت آئی کہ اس کو کہ ایک ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا ہے ایک ہاتھ میں دوزر لے کے پھر رہا ہے جو بھی اس نے آگ کا دریا اٹھایا ہوا ہے جب یہ بات ہے کہ اتنی لوجہ دن لائف ایک ہستی آگئی ہے ایک کریچر آگیا ہمارے پاس ہمارے بس میں کچھ نہیں ہو تو ہمیں مار بھی رہا ہے نہیں تو ہمیں تابع کر رہا ہے تو یہ کیا بات ہوئی تو اس کے پیچھے ایماندار بندے کو جس کے اندر ایمان کی رحمہ کو سورہ کحاف سے صاف سمجھ آتی ہے کہ یار اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو مات دیا تھا خضر نے ٹیک ہے یہ بیونڈ آور کامپریہنشن تو ہم سبمیٹ ٹو ایٹ کو انہ پاک کوئی ایمان لانے کا فائدہ ہی ہونا ہے کہ تجال جیسی چیزوں سے بچہ نامنے ٹیک ہے ہمیں موت آ رہی ہے تو موت آ رہی ہے ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو موت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عمر ہے ہمارے بچوں کے سامنے ہمیں موت آ رہی ہے بلا کسی جواز کے تو یہ سارا معاملہ تو خضر نے سمجھایا کہ آپ کے لوجک میں اگر بات ہوتی نہ اللہ تعالیٰ آپ کے لوجک کے ثروح چلا رہے ہوتے دنیا یا پھر ایسے طریقے چلاتے جو آپ کے لوجک میں پورا آ جائے تو حضر موسیٰ کو پھر یہ تردد نہ ہوتا خضر کی ان حرکات سے کہ کیوں کی آپ نے ٹیک ہے نبی کے اوپر جو علم ہوتا ہے نا وہ عام بندے کی پہنچ مطلب سوچنا بھی نہیں ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اگر نبی کے علم کے باوجود یہ جتنے بھی تصوف کے لوگ ہیں یہ طریقت کی باتیں کرتے ہیں اور درک کہتے ہیں دیکھو نبی سے زیادہ ولی کو علم ہے بات یہ نہیں ہے کہ ولی کو علم ہے کہ نبی کو علم ہے یہ تو پتا ہے کہ نبی کا علم ان تمام سکولر سے زیادہ ہے اس کے باوجود ان کے لوجک پر یہ باتیں بیٹھ نہیں رہی تھی دیکھو کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی سمپل سمپل تھا یہ کشتی میں صرف ہوا ہے اور میں بچے کو مار دی ہے بھی ہاں دیوار کھڑی کر دی اور معافضہ ہی نہیں لے رہے سوان سو فورت معاملات کیا کی ہیں سو دیس سامتھنگی جو آپ کو اندرسٹین یہ سنس کیا ہے اس سوئے کام اس چپٹر کی جو اس سابقہ ہوا ہے چپٹر اس کی سنس میں آپ کو بتا دی ہے کہ وہ یہودیوں کا اس سوال سے ہی سامتھ دوازے کھل جاتے ہیں کہ دجال اس تکنالوجی کو استعمال کرے گا یہ یہی پتا کرتے کہ ہم تیرے پر ایمان لائیں تو تو ہمیں وہ تکنالوجی دے دے گا کہ نہیں جس کے لیے ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں جب دجال آئے گا تو ہمیں وہی طاقت ملے گی جو کہ اس ریلیمنٹ آف میٹر اینرڈی ہوگی ہمارے پہلے گا کوئی سورس مل جانی ہے اینرڈی کی ساری پاور کی سو جو باغوں والا چپٹر ہے وہ باغوں والا چپٹر میں تو کوئی بڑا وہ نہیں ہے معاملہ سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے پاور دے دی ہو جس کو اللہ نے جو بھی ریسورس دے دی ہو اس کو دیکھ کے آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اس کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ کے راستے پہ اس لئے اللہ نے اس پہ نیمتیں اتنی کر دی دجال سے نیمتیں تو کسی پہ نہیں کرنی تو یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ ہم سب ویک ہونے اور بڑا باغ اس کے پاس ہونے اور جو اس کے فالور ہونے ان کے بعد بڑے باغ آ جانے ٹھیک ہے تو جن جنوں نے اس کو ایمان نہیں لائیا ہوتا ان کے اوپر یہی بات ہے تو کیا ہم تو وہ چھوٹے باغ والے ہو گئے ہیں یہ تو صاحب سمجھ آتی ہے پھر ذلکر نین کے واقعے سے تو خیر ہمیں پر چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کی راستوں کے پر دیا اب میں وہ یاجود موجود کے اور جو تین ٹرپس ہوئی ہیں ان کے اوپر میں نہیں جا رہا مگر یہ واقعہ تو سب آبا کے اندر اس کی ٹیبل اور ٹراجیکٹری ہے یہ تمام تر معاملات سمجھ جاتا ہے ایک چیز جو ہم مش کرتے ہیں وہ آخر رکو آخر رکو میں کوئی واقعہ نہیں آخر رکو ایک لیکچر دیں اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں فراست اللہ تعالیٰ کی کیا آئی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی دوازے کو پورا کمپلیٹ کی ہے اس چپٹر کو کہ جو آخری آیت ہے نا وہاں تک اللہ تعالیٰ دجال کی فتنے سے بچا رہے ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سور اکاف کی آخری آیت کے انا مثلہم جس طریقے سے تم ہوں اسی طریقے سے میں ہوں سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی اور ختم کیسے کرتے ختم کیسے کرتے اس آیت کو کہ آج شرک نہ کر لینا کہ یہ نہ سوچ لینا کہ میں میرے اوپر وحی آتی ہے اور مجھے تم نے ایسا درجہ دے دیا کہ اسے شرک کا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے جیسے ہی بننا ہوں حتیسہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ میں تمہارے جیسے ہی بننا ہوں اسے ہوا ہے کہ میرے پہ وحی آتی ہے تو شرک میں نہ پڑ جانا تو شرک کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ پہ مقام جساں عیسائیوں نے حتیثہ کو پچھا دیا اور دجال تو آئے گا عیسی بن کے تو سوی اکاف کی فرس ٹین ٹین آیات فرس ٹین ٹین آیات اس شرک کے اوپر آ رہی ہیں کہ جس پہ دجال نے آ کے دعویٰ کرنا ہے فرس ٹین آئے گا یہاں جس پہ چیپٹر اور آئے گا جس پہ چیپٹر اور آئے گا جس پہ چیپٹر اور آئے گا جس میں دجال کی کانسپٹ کو پہلے رکو میں آخری رکو میں کانسپٹ کو ہی رد کر دیا ٹھیک ہے پھر اسہاب کاف کس طریقے سے دجال کام کر رہا ہے ہمارے سامنے واقعات ہو رہا ہوں گے ہمیں پتا ہوگا یہ اسہاب کاف کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا پھر کہاں سے اترتا ہے مخلوق اس کی نیچے ہے ہم تو سمجھتے ہیں نا ہوای جہاز پر اوڑا تو گدے کے کان بنا دیا ہے ہوای جہازی بنانا تھا تو سامپ بناتے ہیں ہوای جہاز کی شکل تو سامپ دیسی ہوتی ہے سامپ کے کانے ہیں گدے کے تو مو ایسا ہوتے ہیں ہمارے ہوای جہازوں کا ہمارا جو ہوای جہاز ہے دیسے کے سامپ کی شکل کا ہے گدہ وہی گدہ ہونے ہیں اس طرح باقی کی مخلوقات آتی ہیں سالح کی اونٹرن رمین پر آئی ہوئی ہے اس طرح سے کسی اور جگہ سے یہ جا کے گدے وہاں کا جو گدہ ہونے ہیں وہ آ جانا وہ اتنا بڑا ہونے ہیں جس پہ اس کے پر کیسے ہونے ہیں اور کان کیسے ہونے ہیں ساری سو یہ سارے معاملات سورہ کاف میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھو وہاں پہ ایسے ہو رہا تھا تو ابھی دجال ایسے کر رہا ہے یا دجال کی ٹائم کے اندر سورہ کاف فٹ کریں تو سورہ کاف کے علماء ہونے سورہ کاف کے ان کو صاف سمجھ آ رہی ہوگی کہ اچھا یہ کیسے کر رہا ہے جب ان کو پتا رہے کیسے کر رہا ہے یا پھر اس طرح تو پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں تو پھر ان کو کسی کسی میں شک نہیں ہوا کہ اس پر وہ خاصی طاقت آئی ہے اس کو اللہ مان لوں یا نبی مان لوں ٹھیک ہے تو یہ اس لئے سورہ کاف کا اتنا اتنا بڑا معاملات جو کھلتا ہے یہ میں نے اوپر اوپر سے موٹا موٹا آپ کو بتایا ہے ایک ایک آیت ترکی ہم چلیں تو کہانی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے انشاءاللہ میرا ایک question یہ بھی تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بھی شخصیت سے ملقات ہوئی تھی ان کے بارے میں ہم کیا belief رکھیں لیکن آپ نے اپنی discussion میں خود ہی ذکر کیا حضرت خضر علیہ السلام سے یعنی آپ بھی اس بات پر convinced ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اجماع امہ کے علاوہ ہم ایسی باتوں کو پڑھنی پڑھیں گے جہاں پہ پہلی بات تو حضرت خضر تھے یا نہیں تھے وہ نبی کوئی نہیں تھا اللہ نے کہہ دی ہے میرے بندوں میں سے ایک بند ہے اس کو ہم نے خاص علم دیا ہے اپنی طرف سے مل لدنی ہماری طرف سے آیا ہے یہ علم اس کے پاس اسی طرف تصوف کی بنیاد رکھی نا علم مل لدنی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں interesting ہمارے پاس میٹھ ہیں یا پہ سٹوریز ہیں یا پہ فیکٹس ہیں کہ ہی اس ڈرنک دا وارٹ آف لائف اور ہی اس دیکھیں اہلے تشیعوں میں تو یہ بڑی بات کلیر ہے کہ حضرت خضر نورس پول پہ گئے تھے ذلکر نین کے قزن تھے ذلکر نین نے بھیجاتا حضرت خضر کو سورس آف لائف جو ہے وارٹ کی جو سورس نورس پول ہے وہاں پہ گئے تھے یہ لبی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا یہ کوئی پڑھ نہیں پڑے گئے اہلِ حدیث ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ خضر کوئی نہیں تھے خضر ہوتے تو بدر میں کیوں نہیں آئے جیسے کہ ان کو پتا ہے کہ بدر میں کون کون کاناں کاناں سے آیا اور نہیں آیا مطلب مجھتوں میں نہیں آتی یہ سمجھتی نہیں ان کو اللہ کی نویز صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنی چاہیتی آکر کی بھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بندے کی بیعت کا ان فریشتوں کے نام بھی پتا ہیں جو آسمان سے اترے سے بدر ہے یہ جب جستی ہیں ساری اہلِ تشریفوں کی وہ جب جستی ہے کہ جب جستی قزن بنایا ہے اور میں پوچھتا رہا ہوں محضرت ذلکر نین کا قزن کیوں بنا رہے ہو ٹھیک ہے اچھا باعتا ہے ذلکر نین کا یہ کھلے کر رہے ہیں عرض عمر کے دور میں ایک بندے کے ایک ہاں بچہ ہوا تو اس نے اس کو نام ذلکر نین رکھا عرض عرض عمر نے بلایا کہ کہ انسانوں کے نام ختم ہو گئے ہیں جو فریشتوں کے نام شروع کر دیں تو صحابہ کو کیا کلائریٹی تھی اور ہمیں کیا کلائریٹی ملی ہے کہ ایسا ہیلمیٹ پہنٹا ہے اس کے دو سینگ ہیں سوچیں تو سینگ نا یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے ہمیں سیکلوجکلی کہیں اور لے کے جایا جا رہا ہے ذلکر نین کے جو جو صحابہ با کے جو راستے ہیں نا جو پورٹل کھلتی سے ورمول کرتے ہیں جو پورٹل ایسے کھلتی وہ سینگ کی شکل کی ہوتی ہے وہ سینگ ہی بولا گیا جا وہ سور پھوکے جائیں گے تو وہ سینگ کیوں ہے کیونکہ چھوٹا سا اس کی ایج ہے اس کے بعد بڑا سا اس کا مو ہے سو وہ بلکل ایسے ہی کھلتی ہے پورٹل ایسے اس میں تو کوئی اتنی زیادہ سوچنے والی بات نہیں ہے سو میں جان کے ایسے ذلکر نین کی بات بتا رہا ہوں حضرت خضر کا پوٹھے تو حضرت خضر نے اگر پانی حیات پیا یا اللہ کے حکم سے ان کو موت نہیں آتی کسی بھی وجہ سے بغیر کسی پانی پیے بھی تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں ویسے ریسرچ پرسپیکٹری سے بتا رہا ہوں کہ جو فرشتوں کی اور جنوں کی لڑائی ہوئی تھی نا تو کسی ایک جزیرے پہ بند کر دیا تھا فرشتوں نے جنوں کو یہ نو کے دور کی بات ہے سواری حضرت آدم سے پہلے کی بات ہے نو کے دور کی بات نہیں ہے تو یہ حضرت عدیس کے دور میں بہت بہت مسئلہ تھا کہ یہ ایم موٹلز جو ہیں نا یہ دنیا میں پھر رہے ہیں ایم موٹلز نے اپنے بچے پیدا کرنے ہیں تو ایم موٹلز نے جو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا وہ بھی ایک خاص جزیرہ ہی تھا کیا پتا وہ ساؤتھ پول یا نورتھ پول یا جہاں پہ سورٹ سپورٹ رہے ہیں تو وہ ایم موٹل کہاں سے آ رہے ہیں پانی سے آ رہے ہیں پانی کہاں خیدر صاحب نے لنک کیا ہے اتنی تفسیر اور تشریح ہے اس میں اس میں ضرورت نہیں جانے کی مل جائے صحیح حق بھی یہاں پہ تب ہی کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ملے تب ہی فرق نہیں پڑتا